تولی چوگی کے علاقے سالہ جنگ کالونی میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک گیارہ سالہ لڑکہ فوت ہو گیا لنگرہوز پولیس کی مطابق گیارہ سالہ کروناکر جو جے بی کالونی لنگرہوز کا ساکن تھا یہ لڑکہ گزشتہ روز اس کی والدہ کے ساتھ سالہ جنگ کالونی کمان کے قریب سڑک عبور کر رہا تھا کہ ایک گار کے زد میں آ کر شدید زخمی ہو گیا اور علاج کے دوران فوت ہو گیا لنگرہوز پولیس نے مخادمات درش کلیا ہے اور تحقیقات شروع کرتی میل پاسا ہی بڑا روز ہی بڑاً مل پاہر بلاؤس کو لائے پہلے پینڈیمک چل رہا سب جنے پریشان ہے 泪 سجنے پریشہ ہے تمہارے گھر میں بھیماری آ سکتی میرے بھی hyماری آ سکتی جاضیتا جاتا انسان پریشن ہے در Köری پریشن ہے میں بینکا جانے میں ہر بات کرنا مگر کہ وہ آگستی مỗ началہ کرنا ہمارے ساتھ ساتھ کرنا پڑتا مطلب آپ کو شپ کرنے کے لئے جلال نہیں کرنا آپ شپ کرنے کے لئے جلال نہیں کرنا آپ آیا آپ کو مرحب کر رہا ہوں مجھے سے کیا بات کر رہا ملو آپ کو کم کریں گھنٹے کے بعد ٹیٹو نیٹ ہو ایک گھنٹے کے بعد میں ذمہ داری لیا اس کی سائل کر کے ایسے دکٹر آیا رو ہجام آیا جوان کو نہیں جوان نے آپ کو اگلوں کیا بچے ہو دیڑے گھنٹے سے اور دیڑے گھنٹے ایسے دکٹر کرتے پولیس وارے ہم ریسپیکٹ کرتے میں سوشل اکٹیویسٹ ہوں میرا فرض بانتا پہلے دو میرے اندین سٹیزن ہوں ڈیڑھ گھنٹے سے باڈی اندر پڑی بھی کوئی ایکشن لے نا رہی ڈیڑھ ڈیڑھ Govor dobsic ڈیڑھ ڈی اور جو ڈیڑھ عبر اسلام علیکم مرحمت اللہ وبرکاتہو بہت افسوس کے ساتھ اور میں ایک درد بھرے الفاظ کے ساتھ میں اس ویڈیو میں میرے الفاظ بیان کر رہا ہوں جیسا کہ آج پوری دنیا ایک پینڈیمک سے پریشان ہے جو اتنی گندی وبائی ہے کرونا وائرس تو دوسری طرف آج ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے ٹولی چوکی کے علاقے میں جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی چھوٹی عمر کا ایک لڑکا ہے جو بھیک مانگتا اور اپنے ڈیلی گزارہ کرتا ہے تو اس کی ایک موت ہوئی ایک دردناک ایک موت ہوئی ایک شیطان اس کو گاڑی سے تکرا کر تکر دے کر مار کر وہاں سے فرار ہو گیا اور اسی وقت ایک وہاں پر ہمارے ایک جو ہے نا اہل خیر کام کرنے والے اور یہاں پر آٹو میں ڈال کر لائے اولیف ہسپیٹل مگر یہاں پر لانے کے باوجود یہاں پر جو ایک جو کاروائی کرنی تھی وہ بہت ہی جو ہے نا ایک شرمنہ کردنے والے واقعہ ہے کیونکہ میں صرف ایک محص ایک پندرہ دن کی بات ہے میں پہلے یہاں بھی آیا تھا اور یہاں پر میں یہ چیز اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ جب میں یہاں پر آیا ایک ایمبیلنس ایک ایمبیلنس اتنا بڑا ہسپیٹل ہے جو کہ کروڑے روپے کا ہسپیٹل ہے اور یہاں پر بلز بنتی ہے لاکھوں روپے کی مگر یہاں پر سہولت نامی ایک چیز کے اوپر ایک دھبا ہے ایک مزا ہے ایک ڈیڈ باڈی کو شف کرنے کے لیے یہاں پر ایک اومنی کا انتظام ہے اور ایک ڈریور کا انتظام ہے اور وہ ڈریور ایک ڈلال ہے کیونکہ میں اس لیے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ڈلال ہمیشہ ایک باڈی کو شف کرنے کے لیے پہلے پیسوں کی بات کرتا ہے انسانیت کی بات نہیں اس کی تکلیف نہیں دیکھتا ہے ایک ڈلال ہے کیونکہ یہاں پر جو ہوا میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ میں پہلے بھی آیا تھا ایک شف کرنا تھا تو ایک پیشنٹ کو شف کرنا تھا مگر یہاں کے جو لوگ ہے صرف پیسوں کی بول پر بولتے ہیں آج وہ غریب کی موت ہوئی اگر اس جگہ پر اگر امیر کی موت ہوتی تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر پورے لوگ آ جاتے اور جو ہے یہاں پر اتنی گڑ گڑ ہوتی کہ یہ لوگوں کو مجبورن کرنا پڑتا اور وہ لوگ یہ چیز بھی نہیں لاتے کیونکہ آج یہ غریبی آج دیکھ یہ وہ بیچارہ اپنی بچپن کی خوشی بھی نہیں دیکھ سکا نہ یہ دنیا دیکھ سکا اور مانگتے مانگتے اس کی موت کو چوم لیا روٹ کے اوپر ایسے حالات ہیں ہندوستان کے سمجھنے کی ضرورت ہے آج ڈاکٹرز کی عزت کرتے ہیں مگر ایسے ڈاکٹرز کی اور ایسے جو ایمبولنس کے ڈریور جو ڈلال ہے اس کے اوپر فوری یہاں کے ریاستی حکومت کو اس کے اوپر سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور فوری لیگل ایکشن لینے کی ضرورت ہے کیونکہ ایسے واقعہ صرف پندرہ دن میں میں جیسا ایک انسان دیکھا ہوں تو یہاں پر کئی ایسے اور واقعہ پیش آئے ہے جو کہ دبا دیے گئے ہیں جو اولائی ہسپیٹل جو نانا نگر کے روڈ پر ہے اس کے اوپر میں سقی سے میں اپنے الفاظ رکھتا ہوں اور اس کے اوپر کڑی نندہ بھی کرتا ہوں مضمت کرتا ہوں فوری یہاں کی ریاستی حکومت کو لیگل ایکشن لینے کی ضرورت ہے نہیں تو اس کا شکار کوئی اور بھی ہو سکتا ہے آپ بھی ہو سکتے ہیں اور میں بھی ہو سکتا ہوں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ